بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ چودہ دیزت دواستہ ذکر پا کبول فرمائے خدایا مومنین و ممناتر تورایا قبول فرمائے ساندھے چاچے محترم مارے خادم حسین صاحب دیئے قوش میند قبول فرمائے پترانال خاندانال آباد اشارت فرمائے حضر دارانے مظلومے کربلا بانیان دے حاضرین دے بمہر میرے جتنے بھی ساڑھے دنیا فانی چھوڑ گئے اللہ سارے دیئے کبران روشن دے منور فرمائے سارے مرحومین دے ترجات بلند فرمائے خلق مالک مریضان نو سیحت اتا فرمائے مگروزین دے کرز غیب تو ادا فرمائے پورا شعب زمانے ہر شریف دی عزت محفوظ فرمائے ہر بندے نو نمازی بنا واجبات ادا کرن دی توفیق اتا فرمائے اول و آخر ہر ممبر پاکتے ہر نمازے چھوڑا ایسا گناہ گارا دی دعا ہے سڑے پردے والے وارث تا جلدی ظہور فرمائے سان بادشاہ دے عظیم قدمین دے زیارہ دے قابلنا بے فضلک و رحمتک یاو ارحم الراحمین اللہم صلح علی محمد و آل محمد و عجید کر گئے برو سکردے Have بابا میں یہ تھی دو کرتے کے سال رہے گیا میں انہی سال تکلیب نہ رہے گیا میں نا چار اپنے ہوجا ہے نا پانچ رپیوں ہوجا ہے نا تارہ سفر ہیں میں جیمار ہوجاں میں دو مجلس پر رہے نہ اسے نیزی رہا دا پہ کوئی 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 میں نے پر دیکھا نہیں پر دیکھا چمی رجب تری بھی مہروں میں نے مجلسے میں حق دارا کلا بندہ پوری کومی نکھ رہے بندہ نظرہ تینے آل سان انداز کرو مجلس باستہ میں بچہ واستے کور مارا مرانتی تھینا عذاد آنا چھوڑا جیا میں دے باستہ نیا آگینا ہوج کار گلا بے بسوئے نا نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے حضری نارا اے حضری مبادے براندار صلوات نارا اے حضری نارا اے حضری نارا اے حضری نارا اے حضری بسم اللہ رحمہ 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 نارا اے حضری اسلام علیہ وسلم 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 موسیقی 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 کوئی ذاکری نہیں دچہ اٹھ نو دن ہو گئے بخار نال میں چار پائی ترے ہیں میں لسنی پڑی اٹھ نو دن دباز پہلی نوکری باستے بانی دیا سیئے تے سڑا گھر چیرے بیکریوں بڑے روانہ لے لوگ ہے بیٹھے ہکے گلدہ جواب تے دے میرے اسے دنوکری پوری ہو ایسا ہکے گلدہ جواب دے سفر تک کوئی نہ آئی اپنے گھر تو پیو دے در بار دا سفر کوئی نہ آئی اللہ جانے در بار ایس کیا ہوئے ہٹیے تب اٹھڑی ہو گئی وہاں سٹے ہو گئے کمار چھوک گئی آدھی آئی بابا خالی والی وینی آدھی آئی بابا میں جڑکی دی رہی کیا بات ہے تو آدھے ہائے کرر دی بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام ایک ستر ہور پڑھا جاؤ ایک ستر ہور پڑھا جا بابا در بار اے دریا تو آدھے کھولوں پڑیاں نوکریوں میں پاک بی بی دی حصہ دیاں دیتی ہیں اے بھی صدہ گھر میں اے حصہ نہیں پڑھا لیکن اے جزاکر رجیب پرانے حصہ دار ہو بڑے حصہ دار بیتھے آؤ اے حصہ میں سارا نہیں پڑھے آؤ آج میری عصرہ تے ہیک ستر میں پڑھ داں سارا حصہ نہیں پڑھیں گنا پیو دہ دربار دا مستوران دا برکہ ہکو جیا کاد ہکو جیا درمیانے رسول دی تھی ہے سا جتر ہے گنجے دوبار کرسی اللہ دے کونے تیرے بندہ دی ہائے نہیں آئی تیرے بندہ دی ہائے نہیں آئی رسول دی تھی دو آدھے کچھ ہوئے کونے بسم اللہ قرآم بی بی آ دیے چاچا سلمان اے جو آدھے کونے اے تاریرے تونچے دے میں بطولہ سلمان دے ہاتھ تری رہی ہاتھ سلمان وطھائے کرسی تے بانا لے پڑھی کوئی نہیں لا پرواہی نال دوے لوان دے تون پر کئن لکھیے دوے ہی نہیں پڑھیا ساکاں چڑیتی ہیں چار بندیاں تے تاریر پھر یہ رسول دی تھی پتراندہ سہارا لیے ناؤ سو بندہ برداری آئے بطول جو بگار کے آئے صدقے ہو پھو ہاں صدقے ہو پھو ہاں بڑی دیر تو بات یہ مجلس حسین ہے میرے تو پہلے مولی صاحب بڑا آسل خطاب کی تے زاکرین علماء سوری بیٹھے آ میں بڑی ذمہ داری نال چھوٹے جاتا لبل ممہنڈی بڑی ذمہ داری نال عدب دیوچ رہے کے رویت تے رہے تا ہی پہنچا میں لگاں ناؤ سو بندے پڑی جواب نہ ملے آئے آخر تے یاد ہے چلو جے اگر آہ دیے جواب دیو ہکا گالا کھوچا جہ دن لکھ داری ہے ہی زیان ہو گیاں نبی دلتہ زیان دی تو مات اس کرسیاں لے لائیے رسول نے دیا دیا چاچا ہاتھوں نے میں بھولے نہیں اگا واد کیا دیا یاکار میرا سچا پیا اللہ مان سچ کے احبان میں سچے پیو دی میں سچی دیا یاد ہے جے اگر اگر لینہی حق تو پیو دی کبر توانگین ایسا کہ پیو دی کبر توانگین اس لے بی بی ایک قسم چاہیے جیڑی واسطہ میں رکا کھڑا وہ قسم ہی سمجھا لائی ماں دکھی ہو پوے ماں جی ہو جہ دو کھٹ وریج بنی ماں قرآن دی کسم چین دی ماں علم دی کسم چین دی ممبر دیزہ دی کسمیں ماں غریب ہوئے نا پترہ دی کسم نہیں چین دی جلے ٹھیر وریج ساکھا جو پیو دمان لائے اس لے سجاہت حسان دے سر دیا ہے خپا حسین دے سر دے رکھی ہے اتاوے کیا دیے پترانی کا سمجھ میں اللہ تو ہڑا پرسا اللہ تو آجی اور میری حاضری قبول کرے پاک بی بی دے مکان قبول کرے شاء اللہ پاک بی بی دے دربار بن جاندے سیلے ہر دی 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 عزت پردہ سلامت میری دعائی نے مولا توانو ذکر حسین دے غم تو علاوہ دنیا دے ہر غم تو محفوظ ہے اوربانیان میرے بزرگان میرے بھراما سارے لیے محنت مولا قبول فرما کسرے سیدہ ابارگاہ امام دے ظہور تک مولا قیمتہ دیم فرما جتو جتو کوئی عزت دار آئے کیسے دے گھر کوئی بچہ مریض ہے کیسے دے گھر کوئی دکھ تکلیف ہے تو اے میری جو لیے مولا دور فرما مولا اگر کوئی بے اولاد ہے تو انہوں اولاد اتا فرما اجازت دےو تمہیں نماز ددور رخ پڑھنو واسطے عبادت واسطے ہوشش کرے نا جی میں دو چار منٹ تو انہوں سیرت صورت کردار اہل بیت بیان کر کے عبادت فرماؤ سارے اوچھی صلوات مندھے دھیرو صلوات عبادتیں کوشش کروے کو سارے پڑھ دے جسنو اللہ رحمت بنا کے بھیجے جیڑا آوے ہی رحمت بڑھ کے جاوے ہی رحمت بڑھ کے اسنو اللہ اپنی زبان چاہمد آ دے جیڑا جھولیے چپا لے او اسنو محمد چاہمد مہربانی سن ایک درود پڑھو سید تشریف لائے آمین محمد خوشش کرو سارے آباب ایک اور صلوات آو بسم دعا ہے سید مہربانی بڑھ دعا ہے رسول اللہ اللہ محمد جس پاک بی بی دے دکھن بھی میں گل کی تھی توڑے بے ساختہ آنسو توڑی حیاء عبادت ہو گئی اس بی بی تے کسے مستور نے سوال کی تے پاک بی بی توانو زندگی دے ہر لمچ ہر سیکنڈ اچ کیسا زیورے جیڑا تین سیدانو پسند جب پاک بی بی فرمایا میں نے زیور دنیاوی پسند نہیں میں نے ہکو زیور پسند دے جس تا نام ہے پردہ بہت بڑی مہربانی سکھ بڑی مہربانی سکھ ایک زیور پسند ہے جس تا نام ہے پردہ پردہ عورت این وارے تے عورت دا لغوی مانا بھی پردے عورت دھام پی ہوئی ہوئے چھپی ہوئی ہوئے تا عورت بہر آ جاوئے تا درندہ پھر عورت نہیں معصوم دے حکم دے نار میں اپنی کوئی اسطلاع نہیں کوئی میرا ذاکری قد نہیں میں معصوم دے حکم دے مطابق گزارش کریں معصوم برمیننج اگر پردے چھپ جائے تب بہت بڑا مقام اگر بغیر پردے توں دوپٹہ گالج پا کے بزار آ جائے تب پھر درندہ مہربانی سنی کیوں اب باچہ فرمینن عورت مستور اس نوع دن جیڑی اپنی جولی اچ اولاد پال کے حسن تے حسین جائے پوتر پیدا کرے مہربانی سنی پڑے لکھے لوگاں توں زاکرین علماء توں تُسا سنے ہیں بھئی توحید دا پردہ ہجاب توحید لکب ہے جناب سیدہ دا کنیز سیدہ نو کیا چاہی دے یہ تب بی بی پاک دا لکب ہے بھئی پردہ خدا دا تب بی بی دی کنیز واسطے کیا حکم ہے بی بی فرمینن مجلس حسین ہوئے محفل ملاد ہوئے اگر مرد غیر نو عورت ویک رہیے تو انو ذکر سننن فیدہ نہیں اگر غیر مرد اس عورت نو ویک رہے تو پھر اس عورت دا ذکر چاہنن دا کوئی فیدہ نہیں کیوں بی بی فرمینن میرے واسطے ہو میری کنیز جیری میری زندگی تے عمل کرے تو پھر میری زندگی تے عمل کرے سی تے یاد رکھنا جب دا مرد دنیا چھوڑے سی تو اس نو بارہ آمل سن تے میں وعدہ کرنیا اس مستور نال بارہ دے آوان تو پہلے اس مستور نو خود میں سیدہ بہت بڑی باروانی مہربانی سنہیں مہربانی مقام سیدہ ایک گرہ اور کرا چاہا دوام شود مہربانی سنہیں مقام سیدہ پاک بی بی تے ایک گرہ اور کریں دو مستوران اللہ نے قرآن دویچ تذکرہ کیتا ایک نو نام بلایا سورہ اس دے نام دی بھیجی قرآن دویچ سورہ تے مریم ہے نا مریم دے نام دی سورہ تے بھیجی لیکن اس نو بھی بڑا پردچ رکھیا او دی ماں دعا منگی پتر دیسے دے بھا میں دی یہ تیرے گھر چھوڑ دیسا تالہ اللہ دیسا حفاظت تو خود کریں اللہ نے دی چا دی تھی اس اندر بان چکی تھی دروازہ اللہ دی تا دروازہ اللہ کے دی کنیزی تیری گھاری تیرا اے محافظتی کرے سی اے خاک رو بھی کرے سی زمانہ گزردہ آیا گزردہ آیا عزت مقام توتدہ ہی وتدہ گیا لیکن ایک دن سکا پترے ریب رہیم کھانا دے منواستے قدم جو رکھی اس تے قدم رکھ کے آسار دیتے کھانا ہی بھول گئے پہرہ تو زمین نکل گئے دیوار نلکنڈ میں لگی اس تیرہ تا نکا آئی کوئی نہیں تین تک ہیں مرد ماسی نہیں کیتا یہ اثار کیسے پترے پاس تیرے گھبرانے بلکل زمین تبہ کے سن اوہ وحد اولہ شریکے اوہ پغیر ماں پیو دے پیدا کر سکتے اگر دلیل سننا ہے تو پہلی دلیل دنا آدم آدم دلیل سننا ہے تو پہلی دلیل دنا آدم دلیل دنی نگلنا تھے بھائی پولا کل شہن قدیر میں ماں تا ہاں آدم دنا ماں تین پیو ہوئے اوہ پیدا ہو گئے تو یقین نہیں میں بھی کر دس زمانہ گزریا اس دی عزت ویک اللہ کی میں رکھی ہے اللہ نے اس دی جو لیے پوتر دیتا بشارہ دیتی پوتر آیا ترہ دیا دا ہویا قوم نو پتا چل گئی قوم تے قوم چنگی ہون دی کوئی نہیں شریک بیڑے خازم بھائی پیادے شریک بیڑن یہ شریک چنگی ہونے تھے اللہ کوئی آپ نے ہی بنا ہوئے شریک بڑے عجیب حاج فقر صاحب پنجی رجب دے بانی ساڑے بڑے بھائی اور مولا موسیٰ قاظم دے صدقہ اوہ پوتران مولا حوری زبخت اور بڑی نوکری ہون دی یہ چاہی پنجی رجب سارے لوگ بین دے ہو بڑی نوکری ہر گھر کھلہ لنگا روازتے اور ہے باب الحویدی جتی دا صدقہ ایک اللہ دا یا کہیں دا کمال نہیں یہ باب الحویدی دا بڑا کمال ہے کہ بادشاہ فرمین کوئی آوے منگ دا پیچھے مہموسہ قاظم پہلے تھا منگے صحیح خلوص نا توجہ توجہ ناٹے اس بی بی دے سامنے کھانے اس پتریر نو سمجھا دیتے پتریر گل سون کے مطمئن ہوئے لیکن بیر بیرادری دے دسیس تبیرادری دے بندے بھجے انہاں کا اگام بھجان دی دوڑ کوئی نہیں تو پوتر جھولی لہی بیٹھی پوتر جھولی وڈہ بندہ پاگوال اسے کہ میں بول لیسا میں بول لیسا کول ہے اے کونے اے کندے اتو آواز آئی ہے چوپ دا روزہ تکرہ کیا اشارت ایلے ایدہ اشارہ کر ایدھر اشارہ کر دے اس اشارہ کی تبھی ایدھر کل پوچھو بندے ہور حسن لگے انہوں نے آکے گال اگے کی تھائیں ہیں انہوں نے ہور وقت گئی ترائے دیں دا بچے ایدھر کو لکے پوچھئے اجیانو تہیں سوچیں دی پیان فسیز زبان اچھ بول کیا دے امت شک نہ کرنا بے سہب کتاباں سہب شریعتاں اللہ کا نبیہ میری مات کلی پاک دا منہ آجی پاک دا بہت بڑی مہربان سب بولو حیدری بڑی مہربان مہربان قرآن مہربان کیا مقام ہے سیدہ کیا عزت ہے پاک بی بی دی کتنی وڑی عزت بیان کی تھی بیان کر کیا دن پندرہ میں رمضان آئی پندرہ میں رمضان وحسن امیر دی آمد آئی تیجدہ آگ کے ڈٹھے جناب امیر حالت کے لئے مائی سجدہ چاہیے پوٹری سو نمازی مکمل آئی روز آئی مکمل ایک جاتے میں گال کیتی ہے بعد اچھ ایک بندے میں رفون کیتے پوٹری سا کہا توں پتنیں کی دے گی ہیں مڑ مڑ نماز دی گال کرے آئی میں ایک زاکر صاحب اللہ اوہ دی زندگی کرے خادم سنگھاگری صاحب دی ساڑھے بزرگوار اللہ انہوں نے زندگی دراز کرے اوہ جلے نماز دی گال کریں دے آنے اوڑا دی آنے چاہی تمہیں تقدیر ودی ہے گال تو میں کریں دا پہاں چاہیے میں انتقدیر ودی ہے اوہ میرے محترم ایتنے کیمرے لگے نے گینی دے ہی نہیں سارے اندرز کے مولا برکت پھا گئے اے صرف توسنے کیمرے ہیں تو پتہ نہیں کتھ کتھ دنیا بے کے سون رہی ہے اے میری اپیل سمجھو میری گزارے سمجھو میری رکیس سمجھو بندہ چودہ دا اوہ ہی نہیں جیڑا چودہ دے حکم تے نماز ہی ہو مربانی سے مربانی سے بہدری یہ ضروری نہیں بڑا عرصہ ہو گیا ہے بڑا عرصہ ہو گیا ہے مدرسہ پڑھ کے مجل مجلسہ پڑھ دیاں میں کیونے آکھاں بھئی صرف علی علی کرتے کافی ہے مولا علی علیہ السلام کو جو پوچھے ناج البلاغت مکتوبات مولا دے پڑھیں تو دویج پہلے آکھیں حسن نماز جب میں نے یاد رکھیں جب میں مولا جب آدن نماز جب میں نے یاد رکھیں میں کیونے نماز جب چھوٹی تین دے سکنا نماز جب چھوٹی نہیں لیکنے نمازوں نوے جن دے چودہ دی دشمنی سے بڑی میان بیان میں مکائی کھڑا ہو چاہتا اللہ بچڑے دی زندگی دراز کرے میں بعد مکائی کھڑا لیکن گال جڑی بی بی دی کرنی ہو کرنی ضرور ہے اتنے توجہ میں کرایئے بندے ہیں نہیں میند کیتی ہے گال ضرور کرنی ہو پاک بی بی نو اللہ کیڑا بھنکام دیتا ہے چلو میں گنا منا شروع کر دینا تیرہ رجب مولا علی دی آمد مولا آندیاں سیدہ کیتا پندرہ مہ رمضان مولا حسن عمیر دی آمد مولا آندیاں سیدہ کیتا پرائے شبان مولا حسین مولا دی آمد آندیاں سیدہ پندرہ جماعہ دیول مولا زین اللہ عبدین دی آمد آندیاں سیدہ بولو تو صحیح کھوڑا جیا بھائی بھائیے بارہ آندے بارہ معصوم مولا رجب پڑ کے ویکلا جیڑی جیڑی دیر تاریخ پڑ سے یکم رجب امام عمد باکر مولا دی آمد پڑ کے ویکلا جیڑی تاریخ پڑ سے ہر مصوم آندیاں سیدہ کی تہجی اگر چوڑن منی تو مہربانی کر ہر ٹیم نہ کر پائیں تہجی تو سیدہ کر بہت بڑی مہربانی سیدہ مہربانی سیدہ مہربانی سیدہ مہربانی جیانو منی مہربانی سیدہ مہربانی سیدہ مہربانی سیدہ اچھا تیری میری پاک سین تلوار دا نام زلفتار چلو سورہ آل عمران ہیک سو پچانوے نمبر آیت یہ پڑ کے ویکلا ہے گھر وان کے پڑ کے ترجمہ پڑ کے ویکلا ہے سورہ آل عمران ہیک سو پچانوے نمبر آیت کدہ ہی میں کوئی لفظ چاچا خادم سن پہنچانا چاہنا اے این کر کے بندے بجھیں این لتھیں موڑ بجھیں دے موڑ لتھیں پچھو ایک آواز آئیے ہٹاو تو ساکھے نبی مری گے جھوٹے جیتا ہی علی یہ نبی انہوں کچھ نہیں ہوندہ شاہباز شاہباز بھائی ہاتھ زریعہ نال حکمہ سوئے زریعہ نال حکمہ سوئے سب سب بولے آہے دری ہٹو ہٹو ہٹن بھائی جان ادھر بھائی ہٹن مندے کوئی نہ مولا لی تلوار چاہیے حملہ پہلی تلوار ترٹ گئی موڑ چاہیے ترٹ گئی دوئی چاہیے ترٹ گئی چار تلواراں چاہیے ترٹ گئی پنجوی تلوار واسطے ہاتھ ودھائے نبی دعا کر کے آدھن ہاتھ دیتا ہیت ہتھیاری دے مہربانی سہی ہاتھ دیتا ہیت ہتھیار دے اللہ نے ظلفکار پیجی ظلفکار دا کم کے آئی ایتھے آپ ہون دی آئی مسیح دے بوئے تے دشمن ہو گیا آپ پہ بات بہن دی آئی آپ پہ اگلی منزل جی تے میں لائے آمنا چاہنا اے تا مولا علی دے ہاتھ تجھ ودھ دی آئی تے جناب سیدہ دے ہاتھ تجھ کیا کرن دی آئی جی لے تلوار آن دی آئی جناب سیدہ چاہ کے نا اے ان ہاتھ راک کیا دن ظلفکار میں سیدہ پہ پوچھ دیا آج علی دے اگلی بجے کتنے ہیں تیرے بلیندے ہو ذکرین بھائی تون تلوار دس آج کلمیں کتنے بنے پڑھے ہیں آج علی دے اگلو تھوڑ کے بھج کتنے گئے تے کسیدہ لوہ پڑھ دا ہی علی دے کیوں اے لوہ بلیندہ کیوں ہوئی جورت جناب سیدہ پیچھو پاک بی بی دا مقام اتنا ہی بی 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 بلا منا چاہوے ہر سے بولے ہر سے بولے جاروے امام کا فرمان سنا دے نا مولا جاروے امام حسن عسکری مولا فرمان دے نا کائنات واسطے کسا ہو جاتا ہیں اور دادی ساڑھے ہوتے ہو جاتا ہیں ساڑھی دادی سیدہ کیوں جو تاں کا ماں پاک بی بی دیا دیا ہی یا رسول اللہ اے نا پرشانی لو میں ملکت العرب کائنات دے ہوتے ہر سے خرچ کر کے پرشان بیٹھی ہوں نہیں نہیں میں مطمئن ہونو یہاں جو میری جولیہ چیزہ رہاں امام دی ماں آگئے مطمئن پاک ملکت العرب بی بی فرمان دے ہیں جو میں مطمئن ہاں جو میری جولیہ سیدہ آگئے آو سیدہ آو بسمیل کوشش کرو ایک درود پڑھو چاہاں مومن سیعت واسطہ اللہ 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 توجہو نہ ہٹے تو بات میں کڑی نلکڑی ملائیے میں تفصیل نہیں چھیڑی نتیجہ دیکھنی پاک ملکت العرب بی بی نے روح زمین تے اتنا کہیں بھی خرچ اسلام تے نہیں کی تا جتنا بی بی مال خرچ کی تے لیکن بی بی پھر بھی پانچ رمضان نو نبی پاک نو بیٹھا دین ایک خرچ دی کوئی پرواہ نہیں میں نو عزت لد دیئے جو میری جولیے سیدہ تاریخ دو رہا کے ویقلا پڑھے لکھے لوگنچ اور پڑھے لکھے ازدارچ کھڑا پڑھ دا قدیمانہ ازاد خانچ کھڑا پڑھ دا تاریخ اٹھا کے ویق پانچ رمضان تو چاکے دا رمضان تک ماما دیاں روزہ رکھے ہی پانی نہ لے افتار ہی پانی نہ لے لیکن موڑی نبی دی بھرگہ دا گلہ نہیں ہوئی لیکن جلدہ رمضان نو نبی بادشاہ دا قدم آئے اٹھیں ون لگن بستر تو ملکت الارب این نبی ہاتھ چاکے دے نہ اٹھیں میں تظیمہ ماف کر چھو میں راضی ہیاں نہ اٹھیں وہ بی بی آ دیئے میں نہ اٹھیں دا کائی مستور اپنے شوہر واسطے نہ ہو کیسے ادھن میں راضی ہیاں سیران دی آ کھڑے نبی تو سیران دی آ کے ہتھ والاں تک پھیر کے کتنی محبت اخلاق نال نبی پوچھے اللہ دی کنیز ملکت الارب میں رسول دی جتی تصدقہ کائنات بنیئے آج تک کائشہ بانگ زندگی مکدی پہیے آج کائشہ بانگ مکدی پہیے تڑپ گئی ہوئے کہہ دیئے یا رسول اللہ کائشہ دی ضرورت نہیں نبی فرمیرین میری حسرت کائشہ بانگ تری ویریا کس منگ اس لبیستر تکڑپ گیا کہ ہکو بادا کر میرے بعد آئے میری دین ایو بادا کر میرے بعد آئے میری سیدہ مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرام میں نوکرہ سہی میری سیدہ نرو بسم اللہ بھائی قاضم رضا آدم آکھا جو اس نروے نروے نرو نہیں اللہ عزق صادم حسین بڑی فکرہ تھے بڑی روحانیہ تھے اے پیو اے چاچیں سادہ اے اے ہتھ پر بانی ہے بانی کوئی ہو یادا مقام کیوں جو دکھلو اچھا ہے زشمی مہنان اے ہاتھ سوا سے دلتے ہیں شامی مجلس پور باش ہوئے نہ خوش نہ ہوئے جو میرے کل مجمع دیرائے میرے کل زاکر دیرائے او سگی تا مرحبا 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 کیا روحانیاں تے بھائی کیا قبولیاں تے سب کے ہوا حسن بھائی ہوتھوڑے جی مدد کریں آواز تکاوردی وجہ طبیعتی بشمیلہ کران ترائے مہمان بانیاں کھول ترائے مہمان چاچہ قصہ میں مولا حسین دی ایک کھنال پڑے ہے میں سنی گل نہیں کر رہے ہیں میں برسارے کائمرہ برسارے ممبر ریڈے عظیم احتماج پیادا میں اپنی ایک کھنال پڑے ہے مجلس مقصی اسے جاتے ترائے زخمی ناس ایک ہوا سی جنہا پڑا سا زخمی ایک ہوا سی جنہا سا زخمی ایک ہوا سی جنہا آجی قبر ایک کان زخمی تے جتے بھائی کہ مومن آئے کریں نینا شام مالی ماد ہاتھ نہ پہنڈی ہے تے آدھی دعا کر اس کوئی نینا بازار چھلوکا دکھائی اس کوئی نروار نینا رکھائی جینا دے دا مرحبا 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 جی 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 بسم اللہ کرام اجزا پتلا نے زندگی ہوئے عجب اگر بھائی کہیں ہم میں نروار نزداد حقی ادا ہو گیا بس بھائی ساری غربت میں پڑی کرام میں اور قریب لائے منا چاہنا نوکری میری پوری ہو گئی آنسو تیرے بڑے خلوص نالاگ ہے یا رسول اللہ جتنا میں اسلام تے سونا چاندی ہیوان خرچ کیتے نہیں انہوں نے عجرت نہیں مانگ رہی اپیل پئی کریں نہیں آئے اتسا دیترہ سالان تھی میری دیل میرے بار نہ روئے لاؤز میں حق نہیں چاہتے خاندہ حسین ہو نہیں سکتا انہوں نے حیر نہ ہوئے نہ روئے جلے آکس نہ نہ روئے خوصل نبی دی ہنگیو لڑا داڑی تے داڑی کو اب آتے جیویں آئین نہ ہنگیو تے تور تروے کے آدم سوال واپس لما آدم سوال نہیں اگر آکھیں تے دا آمن الابیلہ بھی آمن جا بکھاؤ نبی انگلی جائین ملکہ بشتر تھی جانا پئیے آد یہ ہکا گال دا سے اے سوالیں کونے اے خرسیاں دے کونے آد ان سوالیں تیری تھی سیدہ آئے کونسیاں دے کلمہ پڑھیں آدھی کھریے پودرہ نکسہ میں میں تھاکو بھئی مرحبا 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 ہوتا یہاں جو آئے قبولوں میں کیا بات ہے کیا بات ہے کتنے ہی رو نہیں ساری تفصیل نہیں ساری تفصیل نہیں دو سترہ مضمون دیاں میں جدہ نہیں پڑھی یہ پاک بی بی دی غربت میں دس سے آئے آج موڑ پہ آگا بی ویڑا دربار اور فوئی دبو ہے تے آمنا میں آپری زندگی اچھ آخری مئیلس پڑھ ساں چار لی دیں پہلے مومن نوپتہ لگویں دے جو میں سائیں دے جاؤں ہوں میں آخری مئیلس اچھا پڑھ ساں ساری تفصیل نہیں جدہ زندگی دی آخری ہوسی بس اتنا پڑھنے جیندی رہی تے دکھی رہی اہل سنت علماء لکھے ہیں میں پیوک با چھ مہینے جیندی دیں گے شیعہ علماء دن پچانویں دی آڑے کوئی آدھا پجتر دی آڑے میں کوئی نوکر ممبر پاک توں اکسا راک ہے بھاں میں ایک دنی جیندی رہی ہے رہی تُو بھی باندی آئی تر رن دی آئی دو دی آئی تر رن دی آئی نماز بڑھ دی آئی تی آئی بابا میں آکھ بھائی دو جماعت یوسانی پتھر دی دیوار سائد رسول دی دی ہتھ پاست اچھا کے اشارہ کی تس یا علی میں نہیں بچ دی کیلے سمیدار لوگ ہیں بیٹھے میں نہیں بچ دی حلی مولا کھول ہے حکم تکر بی بی اگر دھیر گلہ نہیں میری یہ وسیطہ سون میرے دوکھ سون تیمینہ تیینہ دو تی عمل کریں جیڑیاں دوکھ تے وسیطہ پاک بی بی دسیاں ساریاں تا پڑیاں جاوین تا اے پانی لگاوے کیوں جو پہاڑ جو رہے ذریزہ ہونگے دن جو رات تا ہی تبدیل ہونگے کوئی سوکے تا نہیں میں دو ترہ وسیطہ سینٹ آکا دے وے میں پہلے دسے ابھی طبیعت بلکل اٹھ نو دے ہارے کوئی مجلس میں نہیں پڑی بخار دی وجہ تو یہ بانے دی اسیئے تے ساڑا گھر نب دی نہیں تے نائی قسن زاکر بن کے آئے اتھا ہی دو وسیطہ سنو پہلے پہلے تھا پہلے پس تو وہ کیا دی یا علی جیتہ ہی جیساں آئے دوکھ مہینہ نہیں رو علی فرمینہ رو گھاڑ تے بولو بی بی آدھی اس لئے بارے انجل ازان پیان دی اشہاد و انہ محمد الرسول اللہ کے سلام لوگ میں مرے دے رہے ہیں میں دوکھے ہوں جنازت آئے لان نہ کروں علی فرمینہ جیدی غریب تھی ہوئے ہوئی آدھیے میرے رشتہ دارانو اطلاع دے کیوں روکے نہیں آدھیے باب تباد میرا کوئی رائے گی شاء اللہ تری آئے قبول ہوئے آدھیے باب تباد میرے بے کے موڑے آہ صدقے ہوں صدقے ہوں صدقے ہوں یا علی یا علی میں روک روک کے پڑھ سکتا جورت اتنی ہے بابا تھوڑا رومنٹ مکمل دے لے میرے بے جورت اتنی یا علی جنازہ راتی چاہن یا علی میں ہر با نہیں کرے میرے جنازت چو ناو انجل میرے پیو دے جنازت کوئی ایک وسیعت ہے اے وسیعت میں ٹھہر کے پڑھ دے نا تو آج دی مسلطی باتت ہو سیتنو کر دو دعا کر دے ہر راکر ہر ویز اکثر بھی مردو پڑی جو آدھیا یا علی چتے دیر اکھار نا حلم ہمہ جلسیہ دے نہیں نہیں یہ وسیعت کوئی نہیں پہر نبتیا دیے یا علی مسجد گھاٹ رہویں ویہرٹ دے رہو آر یہ متہ مسجد ہوئے ہیں فوج موڑ لگی آر یہ متہ فوج آوے ہیں او میری آلیاں گری ہوئے آر یہ میری آلیاں تھاک بھائیا اچھا اچھا میں نو کر رہا میں نو کر رہا مافی دے ہیں مافی دے ہیں چلو روڈ کا ہی تکلی وسیعت ہر کہیں سنے جو آدھیے یا علی میری آگ کپنا تھیر بنا آدھیے یا کیوں آدھیے یا آدھیے یا چھپا چھوڑیں میں در بھائیاں اللہ میرے استاد المعظم کی بلا آشک حسین نجفی صاحب گری کے رحمت کریں کپر پہر میں سائے تھا لے ہوئے دو ہزار چھے آئی میں طالب علمائم انہوں نے دیرے تھے بنجلے سائی میرا زمین رسول دی دید دو کھائن میں پردیا پردیا آکے جو آدھیے کپرہ تھیر بنا ہوئے بزرگ سیدہ ہی روڑ دے اٹھی کرے حدنا آپ کے آدھیے عزت اللہ کیر بن سے مومنہ دے سامنے میری دانی دھوکھ نہ لوگو میں کہا کہنا دھوک پرنا آپ کے آدھیے یا آلی کپرہ جتریہ ہی بنا ہوئے بابسی تھیر نشان مٹایا آل یہ نشان وہ رکھتا ہے آجیندہ پچھو کوئی وہ